اسلام علیکم میرے ڈیر فرینڈز اگر آپ کے ساتھ بہت ہی ہی مزے کی ایک فرائی چکن کی ریسپی کو شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے میں نے 1.5 kg چکن لیا ہے یعنی کہ 1.5 kg چکن ہے میرے پاس اور میں نے اس کو اچھے سے کیا ہے پھر اس کو کیا ہے ڈرائی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن پر کٹ لگا لی اور اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی پائسز یہ میرے پاس زیرہ سرک میرچ کا پاورڈر چلی فلیکس یعنی کہ موٹی گوٹے لال میرچ گرم مسالہ نمک اور کالی میرچ کوانٹریڈی آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی آپ کے ٹیسٹ پہ اس کے بعد یہ میرے پاس فریش لیسٹن ادھرک کا پیسٹ ہے کیونکہ آپ فریج کا تین چار دن پرانا کیونکہ آپ فریج میں میش کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور فریش لیسٹن ادھرک کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم نے کہا نہیں ہے فریش یا چکن وغیرہ تو اس کے اندر ہم فریش ہی لیسٹن ادھرک ڈالیں اور یہ میں ڈالوں گی فریش لیمون جو کہ میں اپنے ہی لگائے ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اپنے ہی گھر میں تو وہ میں ٹھوڑ کے لائیں ہوں فریش فریش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہیں تو یہ میں اوپر ڈالوں گی تقریباً یہ دو ہیں میرے پاس تو زیادہ میں اس لئے نہیں یوز کر رہی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے اور آج کل ویدر بھی چینج ہو رہا ہے تو کوئی بھی چیز نہ گلہ پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اب میرے پاس یہ ایک عدد ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس میدہ ہے میدے کے آئے میں یہاں پہ تین چمت جو کھانے والے وہ یوز کروں گی اب میں کرتی ہوں اس کو اچھا سے مکس چیزوں کو میں نے اچھے سے کر لیا مکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دی اچھی طرح مکس کر لیا میں نے ان کو اور اتنی پیاری خوشبو آرہی ابھی تو اس کو میں نے فرائی نہیں کیا میں نے فرائی نہیں کیا میں نے فرائی نہیں کیا اس کی وجہ سے بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس سویا سوس ہے اس کے میں دو کھانے والے چمچ اٹھ کروں گی آپ چمچ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں مجھے اچھلی ایسا ہی انداز ہے کیونکہ میں کھانا مناتی ہوں تو مجھے آڈیا ہوتا ہے چیزوں کا اور یہ میرے پاس وینیگر میں دو چمچ ڈالیں اب میں اس کو کرتا ہوں مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کریں تو اس کو آپ ادھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پھر آپ کریں فرائیس کو تو یہ جیسے ہی میرینٹ ہوتا ہے میں نیکسٹ اپ کی طرف میرے پاس ٹائم کرتا ہوں جو کہ میں نے میرینٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اور میں مجھے بھی تھوڑی سی جلدی ہے تو میں اس کو ڈالوں گی اس کے اندر اور میں نے جسٹ آدھے گھنٹے کے لیے میرینٹ کیا ہے میں پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ضرور اس کو ایک گھنٹہ ی دو گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھتی تو اب یہ جیسے ہی ہوتا ہے فرائی ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں فرنڈس ایک سائٹ سے میں نے دس منٹ اس کو کیا ہے اب میں اس کی کرتی ہوں سائیڈ چینج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنڈس میں نے سائیڈ چینج کردی ہے تو میں اس کو میں دس منٹ کیلئے مزید فرائی کرتی ہوں جو اس کی فائنل لوک آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہوتا ہے میں اس کو بیش آب کرے کہ اس کی فائنل لوک کیس طرح کی ہے تو فرنس یہ ہے میرا جو میں نے فرائی چیکن بنایا ہے اس کی فائنل لک یہ بہت ہی یمی بنایا ہے سیریسلی میں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور یہ بہت ٹیسٹی بنایا ہے آپ دیکھیں اتنی پیاری اس کی لک ہے اور دل کا رہ سارا ہی ایک دم سے کھا جاؤ لیکن ایسا نہیں ہی میں کروں گی کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی ہم بیٹھ کے انشاءاللہ کٹھے مل کے گھائیں گے تو آپ بھی میری ریسپی کو دے کے ضرور 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 ٹرائے کرنا تو انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اور مجھے اپنی رائے سے آگا کرنا اسی کے ساتھ رکھیں اپنا بوستہ کیال چینل پر نئے تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن آلن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو سملاس لائف چینل کو دیں اجازت اللہ حافظ